السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی بات کے ساتھ سبق امیز بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں جو احباب میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ایک دفعہ مشہور ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف سکفی حج کے موقع پہ مکہ تلمکرمہ شریف آیا اور میرے آقا کے غلام حضرت سیدنا سعید بن مسیب کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا اب حجاج بن یوسف امام سے پہلے رکوع میں جاتا اور سجدے میں جاتا حضرت سیدنا سعید بن مسیب نماز سے فارغ ہونے کے بعد جوتا اٹھا کے کہنے لگے اے چور اے خائن تو اس طرح نماز پڑھتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ یہ جوتا تمہارے موں کے اوپر مارو اب حجاج نماز سے فارغ ہونے کے بعد دمشق چلا گیا اور حجاز مقدس کا گورنر بن کر جب یہ دوبارہ مدینہ تلمنبرہ آیا تو سیدھا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں حاضر ہوا پہنچا اور کہنے لگا اے سعید بن مسیب تم وہی ہو کہ حج کے موقع پہ جس نے مجھ پہ جوتا کھڑا کیا تھا جوتا مارنے کی کوشش کی تھی اور مجھے چور اور خائن کہا تھا غلام رسول عاشق رسول سیدنا سعید بن مسیب نے کہا اے حجاج بن یوسف میں وہی ہوں حج کے موقع پہ جس نے تم کے اوپر جوتا کھڑا کیا تھا اور میں بالکل حق پہ تھا تو غلط تھا جب حضرت سعید بن مسیب کے تیور دیکھے حضرت سعید بن مسیب کا جرت مندانہ انداز دیکھا حجاج بن یوسف مرعوب ہوا سہم گیا اور کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھلا کرے کیونکہ آپ نے مجھے بڑی اچھی تعلیم دی تھی اگر آپ مجھے تعلیم نہ دیتے تو شاید میں یوں ہی بھٹک بھٹک کے نمازیں پڑتا لیکن اب کیا بات ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کا جوتا میری آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آتا ہے اور آپ کے کلامات مجھے یاد آجاتے ہیں تو میں انتہائی سمل سمل کے نماز پڑتا ہوں آقا کریم کے غلاموں نماز اس طرح پڑھو جس طرح میرے آقا کریم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے خشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کریں کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب سے جس طرح عدب کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے احتمام کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ اور بڑے ہی سلامتی کے ساتھ نماز پڑھیں امام سے پہلے رکوع میں نہ جائیں امام سے پہلے ہم سجدے میں نہ جائیں تاکہ ہم نماز کے چور نہ بنیں اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اور حق پہ عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین